تبرکات ہماری نئی نسل اور نومسلمین جو اللہ کے فضل سے بڑی قصر سے جماعت میں داخل ہو رہے ہیں ان کو تبرکات کے دیکھنے کا موقع بھی مل جائے ان کو یک جائی طور پر کٹھا کیا جائے اور اس طرح یہ قیمتی خزارہ محفوظ رہ سکتا ہے یہ تو انہیں بہت دیر کے بعد تجویز پیش کی ہے آج سے کوئی پڑا سال پہ رہی ہو چکا ہے حضرت خلیف دل مصی سارس کے دمانے میں ایک کمیٹی بنائی گئی تھی اس میں میاں احمد بھی شامل تھے برامن صاحب اور لیبیریرین وغیرہ تبرکات کی کمیٹی ہے اور پھر جانت تک تصدیق کا تعلق ہے غالباً انجیبن کی طرف سے کوئی ایسا طریق مقرد رفع کے تصدیق کی جائے لیکن یہ جو ہے بقیدہ احتمام کر کے دکھانا یہ صرف خطرہ یہ ہے کہ اس میں رفتہ رفتہ جھوٹی رسمیں نہ پیدا ہو جائیں اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ ہنشم کے کپڑوں پر نظر پڑے کہ یہ لباس ہوا کرتا تھا آپ کی ساتھ کی حضر زندگی پروشنی پڑتی ہو میں بھی کئی دفعہ وہ پین کے آتوں کو دکھاتا ہوں حضر زندگی پروشنی 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 پروشن آنے والا ہے جب یہ بادشاہ بھی اس قسم کے حرکتیں کریں گے وہ قرآن اور دین کو چھوڑ دیں گے یہ بھی معنی ہے اس کا ڈراؤنا صرف وہ کوئی خوشخبری نہیں ہے بلکہ خوشخبری کے ساتھ اس کا دوسرا پہلو بھی ہے اب تو تیری قدر نہیں کی جاری لیکن دنیا کے بادشاہ جو آج تجھے نظر انداس کر رہے ہیں کل ایک دوسری طرح تیری بطر رجوع کریں گے اور تیری کپڑوں سے برقدر ڈھونڈیں گے حالانکہ اصل برکتیں قرآن میں ہیں اور یہی الہام مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کا کل و برکت فی القرآن یہی ہے نا محمد فی القرآن بھی ہے تمام برکتیں قرآن میں اس کے سب کے الفاظ مجھے الفاظ یاد نہیں لیکن بطی طور پر ہے بھی یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو برکتیں وہ قرآنی کی برکتیں ہیں اس کے علاوہ تو کوئی برکت نہیں ہے تمام تر قرآن کی برکتیں ہیں جنہوں نے محمد رسول اللہ کو بنایا ہے اور اس لئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صدی اللہ علیہ وسلم کی صدی اللہ علیہ وسلم کی صدی اللہ علیہ وسلم بیان کریں تو آپ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن یہ نہیں کہا کہ قرآن میں آپ کا خلق بیان ہوئے ہے میں آپ کا خلق قرآن تھا یعنی کوئی فرق ہی نہیں ہے قرآن میں اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی صدی اللہ میں تو ایک قسم کا زندہ قرآن تھا ان معنوں میں میں کہہ رہا ہوں یہ تو ناممکن ہے کہ محمد ان کہا جائے اور قرآن میں یہ نہ ہو مجھے بارہا عبارتیں پڑھنے کا جو موقع ملے اس میں کلم کلا حضرت مسیم علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر قسم کی برکت تمام تر برکتیں قرآنی میں ہیں کہ قرآن کو عزت دے گا اس کے آسمان پر عزت دی جائے گی تو یہ اصل چیز کو چھوڑ کر ایک سانوی چیز کو جس میں کئی قسم کے پیغامات مضمر ہو سکتے ہیں اس کو ان معنوں میں عزت دے دینا کہ وہ نعوذ باللہ میں ذالک آخر شرک کا مجھے بن جائے یہ خطرناک بات ہے مگر برکت پھر بھی ہوتی ہے اگر ایک مواحد ہو اور یہ یقین رکھتے ہوئے کہ جس سے خدا پیار کرتا ہے اس کے قرب و جوار میں بھی برکت رکھی جاتی ہے جس رسول اللہ سلم سے صحابہ نے محبت کی آپ کے کنیوں کو بھی ہاتھوں میں لیا اور چیرے پہ ملا اور بعضوں نے پیا اس محبت کی وجہ سے کہ خدا کا پیارہ ہے تو جو چیز کے قرب و جوار میں اس کو لگتی ہے اس سے مس ہو جاتی ہے اس کے پاس ہوتی ہے اس میں برکت پڑتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی نتیجے میں پڑھنے والی برکت جو ہے اس کی کوئی سائنٹیفک تشریح ممکن نہیں ہے لیکن یہی سائنٹیفک تشریح ہے کہ جو خالق کائنات ہے سب قوانین اسی نے رکھے ہیں جو چیز بنائی ہے اس کی ہر برکت اسی نے رکھی ہے تو مالک ہے وہ جس چیز کو مبارک کہہ دے وہ مبارک ہو جائے گی اس پہلو سے ایک برکت کا یہ مفہوم ہے جو ثابت شدہ ہے مگر یہ توحید سے وابستہ ہے اگر شرک کی ملونی آئے تو یہ مٹ جائے گا اور کپڑا براہ راست کچھ بھی نہیں کر سکے کسی کے لیے اپنی آنکھوں کو خیلہ کرنا اس لیے کہ اللہ کے ایک پیارے نے یہ کپڑا پینا ہوا تھا وہ برکت کا موجود بنے گا دیکھنے والے کے لیے بھی اس کی آنکھوں کے لیے بھی اس کی بصیرت کے لیے بھی ہاتھ لگانے والے کے لیے بھی کہ اس پیارے کو ہم بھی مس کر دیں یہ محبت کے قصے ہیں شرک کے قصے نہیں ہیں تبھی جو حجرِ اسوط کا بوسہ دینا ہے اس کا بھی تعلق خدا تعالیٰ کی طرف سے ان پتھروں کا آسمان سے اتارنا ہے جو پہلے خدا کے گھر کے لیے تعمیر میں کام آئے اور اسی نسبت سے حصول اللہ علیہ وسلم اس کو بوسہ دیا کرتے تھے حضرت عمر نے کہا پہ پتھر تو پتھر ہی ہے نا میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا اگر میں محمد رسول اللہ کو نہ دیکھتا تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو موہد عاظم تھے اس لیے وہ محبت جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور پتھر سے پیار کیا اس کے دائرے کے اندر آتے ہوئے حضرت مسیح علیہ وسلم کے ہر کپڑے سے ہر اس چیز سے جو مس کر گئی ہے اس سے پیار کرنا جائز اور لازمان برکت کا موجود ہے اس سے ہٹ کر جو پیروں فقیروں والے دستور ہیں وہ اختیار کیے گئے حضرت بل اور اس قسم کی چیزیں بنا کر تو وہ خطرناک بات ہے اس لیے یہ صرف ایک مفائدہ کا پہلو نہیں اس کے ساتھ مزارت کا پہلو بھی ہے ساتھ مزارت کا پہلو بھی ہے